ہمارے نہائیت ہی مشفق و مہربان فدیلت الشیخ آلی صحیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تبارک و تعالی سے عدباً گزارش کروں گا کہ ہسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کتابِ ذیشان سے ہم سب کو مصطفید کریں ہم شیخ محترم کے نہائیت ہی مشکور ہیں کہ وہ حسنِ قرار کانفرنسز کے اس سلسلے میں ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ نہائیت شفقت سے پیش آتے ہیں اس کانفرنس کے سفر میں ابتدائی کانفرنس میں بھی شیخ محترم تشریف لائے اور آج اس دسویں کانفرنس میں بھی الحمدللہ و شریف ہو رہے ہیں میں پوری جماعت کی طرف سے تہلیل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں ان کے عمل میں ان کے اخلاص میں برکت پہلا فرمارے جس طرح پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دعوتِ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسدق و قبول بھی فرمائے اور وزید توفیق اتا فرمائے ان کے زندگی میں ان کے سهل میں توفیق اتا فرمائے فلیتفضل مشکورا فضینة شیخنا کاری صحیب احمد بن محمد حفظا باللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان و اتاہی لقربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون انتہائی قابل قدر لائق ست کریم سامعین مکرم اللہ حسن جلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں وہی ذات قادر مطلق ہیں دنیا کا نظام اسی کے عادل سے قائم ہے اُس ذات اقدس کا احسان ہے جس نے ہمارے رشت و ہدایت کے لئے نوشتہِ ہدایت قرآنِ مجید کو نازل فرمایا اور اُس کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لئے سرطاجِ رسول کو ہمارے لئے حادی و مرشد بنائیو آج کل کا پرفتن دور جس میں ہر شخص پریشان ہے کوئی فکری پریشان ہے کوئی جسمانی دور پر پریشان ہے کوئی معیشت و معاشرت کے معاملے میں پریشان ہے اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے وقت کٹھن سے کٹھن ماحول میں وہ سنری تعلیمات دیتا ہے اس درتی اور روئے زمین پر فساد کو ختم کرنے کی خواہشیں اور خوابیں تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اس درتی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لئے بہت سے مفکرین اور دانشور علاج بھی بیان کرتے ہیں کسی کا کہنا یہ ہے کہ دین کے نام لینے والوں کو ختم کر دیا جائے تو شاید دنیا میں امن آ جائے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر اور جہاں دین پڑا اور پڑھایا جاتا ہے ان کو ختم کر دیا جائے تو شاید دنیا میں امن آ جائے حدیث والا حاج ترہ ترہ کی افکار اور ترہ ترہ کی نظریات دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے لیکن دنیا کی اصلاح کے لئے وہ ہی اصول کاریگر ہیں جن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کام کی ربع بن حراش رضی اللہ عنہ و ارضا جب رسول نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ دین جو پیش کر رہے ہو اس کا ٹیم کیا ہے موٹو کیا ہے کیوں تم اس دین کی بات کر رہے ہو دنوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے اس دین کا اصل مقصد یہ ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے خالقی غلامی میں دے دے وَمِن جَوْرِ الْعَدْيَانِ الى عَدْلِ الْإِسْلَامِ دین کے نام سے جو دنیا میں ظلم و جبر کا کھلوار چل رہا ہے ظلم کی چکی سے انسانوں کو نکال کہ اسلام کے عدل کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں اگر میری بات کو مبالغے کی طرف نہ لے جایا جائے دعویٰ تو نہیں لیکن یہ کہنا مناسب ہوگا کہ معاشرے کے اندر اگر یہ اصول آ جائے جس کو عدل کرتے ہیں تو معاشرے کی پچاس فیصد برائیاں نہیں تو چالیس فیصد بیماریوں کا خلق کما ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا اس لئے میں نے عدل کا نام لیا ہے مسابات کا نام نہیں لیا کچھ بیگان کی تو آپ کو محسوس ہوگی لیکن موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے دینِ اسلام دینِ عدل ہے دینِ مسابات نہیں ہے پھر سنین دینِ اسلام دینِ عدل ہے دینِ مسابات نہیں ہے عدل کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کے پورے حقوق ملے ہیں الامر المتوسط بین الگفعات والتفریق کسی کے ساتھ کوئی کمی نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اس کو عدل کہتے ہیں کوئی کس محلے کا انسان ہے اس کے پورے حقوق اس کو دیے جائیں یہ عدل ہوتا ہے جبکہ قرآنِ مجید نے مسابات کی نفی کی ہے یہ نعرہ یورپ کا ہے مغرب کا نعرہ ہے اور شاید کہ مسلمانوں کے علمے ہو اس نعرے سے وہ مراد کیا لیتے ہیں مسابات کا لفظ بول کے مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے جس کی وہ پوری کوشش اور پلاننگ کر رہے ہیں نبی ہو صحابی ہو تابعی ہو تبیتہ بھی ہو نیک ہو دنیا جہان کا زلیل اور برا انسان ان کے نزدیک برابر ہے اسی کو وہ مسابات کا نام دیتے ہیں جبکہ ہمارا ایمان ہے ایک خرب صالح انسان اکٹھے ہو جائیں ایک خرب صالح انسان کا ایمان کسی ایک طبع تابع کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ویسے تو اتنی تعداد نہیں لیکن سمجھانے کی غلث سے کہہ دیتا ہوں ایک خرب طبع تابعی مل جائیں ایک تابع کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ویسے تو اتنی تعداد نہیں تھی لیکن اگر ایک خرب بھی تابعی مل جائیں تو صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا ویسے تو صحابہ کی تعداد اتنی نہیں تھی اگر ایک خرب بھی صحابی ہوتے تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا اس لئے اللہ حضرت جلال نے قرآن مجید میں فرمایا قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر علو الالباب کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے اللہ نے مساوات کی نفی کر دیا ہے کہ علم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے يستوی الذین لفظ وہی استعمال کیا قل هل يستوی الاعماء والبصیر جس کے پاس تانکوں کی نعمت ہے اور جو نبینا ہے دونوں برابر ہیں اللہ نے یہاں بھی مساوات کی نفی کیا اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورِ روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ ممکن نہیں ہے اس دیئے اس خدنے کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو آج مختلف کورنر سے آوازیں اٹھتی ہیں مساوات ہونے شاہیے مرد اور عورت میں بھی برابری ہونے شاہیے اور کبھی کوئی نعرہ اور کبھی کوئی نعرہ حقیقت میں یہ نعرہ لگاتے وہ ہیں جن کا ایمان مردہ ہو جگہ ہوتا ہے مساوات کا قانون یہ کہتا ہے بِمَمْتِقِ الْمُسَوَا ایک بھائی کا قد پانچ فٹ ہے دوسرے کا سات فٹ ہے برابری کیسے ہوگی یا تو اس کا بھی کاٹ دو یا اس کو لگا دو ہو سکتا ہے عدل یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ حضرت جلال کی مخلوق ہیں اس کے بھی پورے حقوق ہیں اس کے بھی پورے حقوق اور دونوں کو پورے پورے حقوق دیے جائیں یہ اسلام کے حقوق ہیں بات سمجھانے کے لیے علماء کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں بِمَمْتِقِ الْمُسَوَا اگر مساوات کے نظام کو چلاتے جائیں تو کہیں یہ نہ سننا پڑ جائے کہ ایک سال تو عورت بچہ جنے گی اگلے سال آپ کی کہیں باری نہ آ جائے اسلام دینِ عدل ہے اسلام دینِ عدل ہے مساوات کی بات یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی غرض غلط ہے کلمت حق ارید بہالباطل یہ کلمہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی مراد باطل ہے جو آپ کے ذہنوں میں پیوس کرنا چاہتے ہیں اور ان ہستیوں کے اقدار کو ختم کرنا چاہتے ہیں جن ہستیوں کی اقدار کے زندہ رہنے سے یہ میرا اور آپ کا ایمان زندہ ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہابی نے کتنی پیاری بات کی ہے عدل جس شخص کے اندر آ جائے اور دو اور چیزیں اس نے پورے ایمان اور ایمانیات کو اپنے اندر جمع کر لے سلاسا من جمعہن فقد جمعال ایمان تین ایسی خسلتیں جس انسان میں آ جائے اس نے پورے ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیا الانصاف من نفسک اپنے نفس سے انصاف کرنا بذل السلام لیلعالم ولیلعالم کوئی علم والا نظر آئے آگے بڑھ کے سلام بھرو کوئی مسلمان نظر آئے جانتے ہو یا نہیں جانتے تَقْرَهُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ دَعْرِفْتَ بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تمہاری معارفت ہے یا نہیں ہے ہر دو کو سلام کہو یہ تمہارے بہترین مسلمان ہونے کی نشانی موجائے وَالْإِنفَاقُ بِنَ الْإِقْتَارُ مال مجھ بھی نہیں لیکن تڑپ اور ذوق اور شوق ہے کہ میں نے اللہ کی رامے خرچ کرنا ہے یہ تین خسرتیں جس شخص میں آ جائیں اللہ حضرت جلال اسے ایمانیات کی دولت سے نماز دے پوری کائنات میں عدل کی بات کرنے والا مساواد کی بات کرنے والا میں ہوں یا آپ یا کوئی اور پہلے میں اپنے اندر تو انصاف کروں میں نماز کی پبندی کرتا ہوں انصاف یہ ہے میرے نفس کے ساتھ میرا میں گناہوں سے بچتا ہوں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو یہ جان یہ جسم اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اتنے گناہ نہ کرو کہ جتنی یہ جسم سزا نہ سہ سکے سنا ہوگا آپ نے لقمان کا نام بیٹے نے کہا تھا بجان سب کچھ ساتھ ہی لے جانا ہے کچھ ہمیں بھی بتا دو حکمت ہو دنائی کی بات تو اس نے کہا تھا بیٹا لکھو گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا لیکن بیٹا اتنے گناہ کرنا یعنی تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے کس کی طاقت ہے قبر میں جو گرز اٹھانے والے اٹھاتے ہیں فرشتے اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے انسان کیسے سہے ایسے ایسے عذاب ہیں قیامت کے در کہ اگر وہ گنجہ سام لِعجلِ سُمِّ ہی جو زہر کی وجہ سے اس کے بال اڑ چکے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ پھوک بال دے جو دنیا کی ساری ہریالی جو ہے وہ سیاہ ہو جائے جل کے راگ بن جائے کون سے ایک اپنے نفس سے ایک صرف کرو بیٹا قرآن کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو کوئی ہے جگہ یہ تو میں اور آپ ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کلیوری کوئی نہیں دروازہ بند ہے رات کے دو بجے ہیں اور پہر بھی آخری ہو گیا جس میں اللہ جلالہ سبحانہ دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے ماں باپ بھی سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کون دیکھ رہا ہے جس مرضی سائل کو کھولوں جو مرضی دیکھوں ایک نیاد رکھنا پیارے بھائی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا لوگوں ایک ایسا وقت آئے تھا قیامت کے دن لوگ آئیں گے اتنی نیکیاں لے کر اتنی نیکیاں لے کر فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْسُغًا اللہ انسائل نے کھو دھول بنا کے اڑا دیں گے سلطاجِ رسول کیا انہوں نے گناہ کیاونا جواب ملتا ہے اَمَا اِنَّهُم مِنْ اِخْوَانِكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وہ تمہارے بھائی ہوں گے يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَبْخُذُونَ کتنے بڑے لفظ وہ بھی رات کو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے دسترات تم پڑھتے ہو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِبِ اللَّهِ اِنْ تَحَكُوْا لیکن وہ قوم ایسی ہوگی جب انہیں موقع ملے گا ان کی خلوت و جلوت ایک نہیں ہوگی جب وہ اکیلے ہوں گے اور موقع ملے گا تو اللہ کی حرمتوں کو پعمال کرنے میں کوئی تعامل نہیں کریں نوجوان کسی قوم کی امید ہوتے ہیں نوجوان کسی قوم کی اصل طاقت ہوتے ہیں نوجوان مستقبل کی روشن کرنے ہوتے ہیں آج اس نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسے خواب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں عدل و انصاف آئے پہلے اپنے نفس سے عدل کرے میں اس کو سزا سے بچا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلا سوال جب ہوگا قیامت کو اٹھے گا اِنَّا وَبَّكُمْ يُحَادَرْ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانْ وَلَا حِجَا ایک وقت آنے والا ہے تیرا رب تُس سے مخاطب ہوگا تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا یہ مجھ سے تو بات نہیں ہوتی میں کسی ایڈوکیٹ سے گزارش کرلوں کیوں وہ میری ترجمانی کرے نہیں تمہیں اور مجھے خود جواب دینا ہوگا اور سوال کیا ہے لَدْ تَزُولُ قَدَ مَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْتَلْ عَنْ عَرْعٍ جہاں کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا قدم اٹھا نہیں بائے گا جب تک چار سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا عَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ کچھ تو جانتے تھے نا تم دانش و بینش کے دعوے تو کرتے تھے نا عمل کتنا کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَ جوانے کی رعنائیہ تو تجھے عطا کی تھی یہ جوانے تم نے کہاں کھوائے وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِي مَا عَنْ فَقَ ذرہا بتاؤتا صحیح یہ مال کہاں سے آیا اور پھر تم نے اس کو لگایا کہاں تو لقمان کہنے لگے بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا کسی اور زمین پہ جا کے کرنا کہاں جائے گا یا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِسْتَطَعَتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَغْلِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْقَانِ جنوں انسانوں تمہاری اگر طاقت ہے تو اللہ کی بازشاہی سے نکل جاؤ آج کس طرح کافر کیسے باتیں کرتا ہے اگر اتنی اس کے اندر خیرت ہے تو آکسیجن تو اللہ کی ہے زمین تو اللہ کی ہے چلا جائے نہ کہیں اور اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اللہ صلو جلال کی نشانیاں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی محبت اور پیار کے رخ ہوتے ہیں تو کافروں کی طرف ہی ہوتے ہیں ان کی زبانیں پلید بولتی ہیں تو کافروں کی حمایت نہیں بولتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں کلمہ خیر کہنا ان کی توفیق اللہ نے ان کو نہیں دی ایک شخص سانس کی تکلیف ہے فوراں اس کو آکسیجن لگائی گئی کچھ وقت گزرنے کے بعد بل سامنے آیا رونی لگ گیا ساتھی کہتے ہیں کیا ہوا میں پی کر دیتا ہوں اگر آپ کو مشکل ہے کہا نہیں آج سمجھ آئی ہے ایک بار جس پہ ہو رہا ہوں چند گھنٹے آکسیجن لگواری بڑی اتنا مل بنا ہے میری عمر پینتالیس سال ہے میں مفتا اکسیجن استعمال کر رہا ہوں میں نے شکر کتنا ہدا کیا ہے اَلِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ اپنے نفس سے انصاف کرنا سیکھو بَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمْ وَلِلْعَاجَ علم والا جہاں نظر آ جائے بختوری یہ ہے میری اور آپ کی سعادت کی نشانی یہ ہے خوش رسیبی یہ ہے میں آگے بڑھ کے سلام کروں کس کو؟ علم والے کو کون ہے علم والا؟ جس کے بارے میں امام الشافعی کا حضرت دیتے اِذَا لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ اَوْلِيَاهُ فَمَنْ يَكُنْ لوگو اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کون ولی ہو سکتا ہے؟ کس عالم کو آگے بڑھ کے سلام کریں؟ اللہ نے بائیس ہزار مخلوقات زبین میں مسائی ہیں اگر مفسرین کی بات مان لی جائے ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے انسانوں میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کافروں کو چھوڑیے مسلمانوں میں پڑے لکھے بھی ہیں انپڑ بھی ہیں صرف انپڑ کو چھوڑ دیجئے پڑے لکھوں میں ایسے ہیں جو دین پڑے بھی ہیں جو فن پڑے بھی ہیں فن دنیا کو دھکا لگانے کے لیے انسان پڑھتا ہے دین اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے فن والوں کو بھی چھوڑیے دین پڑھنے والے دگریاں حاصل کرنے والے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے عدل کی بات کرنے والے عدل کا عمل پیش کرنے والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گواہی دی کہا میرے فرشتوں کی گواہی بھی میرے ساتھ ہے اور تمام مخلوقات میں سے اس عالم ربانی کی گواہی بھی میں اپنی گواہی کے ساتھ بناتا ہوں جس کو عدل کی میں نے توفیق دی اور گواہی کیا ہے شہد اللہ انہو لائلہ اللہ انہو والملائکہ وَهُلُو الْعِلْمِ وَهُلُو الْعِلْمِ قائمًا بِالْقِسْقِ اللہ نے گواہی دے رہے ہیں فرشتے بھی اور اللہ فرماتے ہیں عدل و انصاف کے مطابق زندگی گزارنے والے علم بالوں کی گواہی بھی اس کے ساتھ ہے کہ تینوں گواہیاں کس بات کی ہیں عبادت کے لائق ہے تو کون کیسا عدل ہے انسان کا کہ وہ انسان کے سامنے ہی جھک رہا ہے قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور نعرے یہ لگ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے کیسا انصاف ہے کبھی انصاف دنیا کے ساتھ نہیں کر سکتا جو اپنی جان کا ظالم ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سر چکانت کس کے سامنے ہے وہ دنیا کو کیا دے سکتا ہے اللہ رف جلال ہمیں عدل کی توفیق اتا فرمائے اللہ کی رسول سے تو سوال کیا تھا نہ سہابی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل آخاہو اینحنی لہ اللہ کے پیارے پر امبر کوئی بھائی کسی بھائی کو ملے تو چک جائے قال اللہ نہیں قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُو چمٹ جائے اور چمکار نہیں لگ جائے قَالَ لَا نہیں قَالَ فَيَقْرُذُو بِيَدِيهِ فَيُصَافِحَهُ کیا اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرے قَالَ نَعَمُ جی ہاں یہ ہے ملنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قَالَ مُصَافَحَهُ مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَيَّتَ فَرَّقَا دو ہاتھ جب ملتے ہیں مسلمان کے مصافحہ ہوتا ہے جدا بعد میں ہوتے ہیں تو انہوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں جو بیچارہ سلام لیتے جھک جاتا ہے کیا کرے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ تو سوچ آتی ہے پتہ نہیں آپ پریشان ہوتے کہ نہیں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض سلام لے کی فورا سینے پر ہاتھ رکھیں گے تو خوف آتا ہے یا اللہ اس کو سلامت رکھنے ہے اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی بیچارے کو جیسے آپ نے دیکھا سلام پھیرنے کے بعد تو حکم تجھے کنہ نعریف انقضاء صلات رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ابی التکبیر جب نماز ختم ہوتی تو اللہ اکبر کی آواز آتی ہم پہچان لیتے کہ نماز ختم ہوگی سمستقفہ صلی اللہ کے سو استقفار کرتے بات سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کہاں لے جاتے ہیں ماتھے پہ مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا بیسے بھی کون سے ساری چیزوں کا پتہ ہے میں نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں تو ساتھی کچھ تیز طبیعت کے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے اور لوجک کیا ہے یہاں ہاتھ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے میں نے کہا یہ تو قانون کالجز اور یونیورسٹریوں اور مدرسہ اور سکولوں میں ہونا چاہیے کہ وہ مدرسے میں آئے سکول میں آئے تو ان کے ہاتھ یہاں ہو جب واپس جائیں تو گھر تک ہاتھ یہاں ہی رکھے کہ جو یاد کیا وہ باقی تو رہنا چاہیے کس قدر دانشت کا گرہ دبا دیا گیا کس قدر لائلہ کی انسانیت ہوگی کوئی اقدار نہیں ہے کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کوئی عدل نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے ہے سلام بھی لے گا تو طاقت کا اظہار مسافہ سے تو محبت بڑھتی ہے یہ مشابقہ کرتا ہے کہ کمزور کا ہاتھ آڑے آ جائے سہی اس کو ایسا مزہ چکھاتا ہے وہ اندہ سے بچڑا ہاتھ چھپاتا ہے بھی بیسے میں والیکم سلام گئتا مسافہ نہیں کرنا کس سلمیں ہیں اور حدیث میں آتا ہے معانکہ کرو صحابہ نے معانکہ کیا لیکن معانکہ تو عنق سے ہے گردن سے گردن لگانا لیکن معاشرے کے اندر معانکہ کم ہوتا ہے کوئی مسادرہ کر رہا ہوتا ہے سینے کے ساتھ سینہ کوئی مباطنہ کر رہا ہوتا ہے پیٹ کے ساتھ پیٹ اور زیادہ تو ملاکم آئی کرتے ہیں کچھ تھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بیچارہ کمزور میرے جیسا آجائے کابو تو ساتھ اس کو زور سے دبائیں کے ساتھ کہیں گے سناو پھر کیا آلیں وہ بیچارہ خواب بتائے اپنا آلیں میرہ ان سے مشہدہ یہ ہے اگر اللہ نے کوئی طاقت دی ہے تو میں بھی اجازت دیتا ہوں اگر کوئی یہاں کے رہنے والا ہے تو میں ڈاکٹ سار سے بھی کہوں گا ہم سے زیادہ یہ پڑے ہیں یہ بھی فتوہ دیں وہ کسی ستون کے ساتھ اپنا ضرور شوق بورا کریں خوب دبائے اس شوق تو پورا ہو جائے انصاف من نفسك ظلم سے خود باز آو اصلح نفسك یصلح لکھ الناس تم اپنے آپ کی اصلاح کرو میں اپنے آپ کی اصلاح کرو لوگ خود ٹھیک ہو جائیں ایک لائن لگا دی ہے اب یہ لائن تو لگ گی ہے اس کو کیسے مٹائیں ایک بڑی لائن لگائیں تک اس کی حیثیت ختم ہو جائے ظلم کے جگہ پہ انصاف آئے علم والے اللہ کے بلی ہوتے ہیں اپنے بھائی کی بات یاد رکھنا میں برا ہو سکتا ہوں مجھ میں ایک سو ایک غلطیاں ہوں گی لیکن سلسلہ علماء یہ برا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اتنا محمد مصطفیٰ نے شکتا میرے اندر کمی کتائی ہو سکتی ہے لیکن یہ مبارک سلسلہ جو ہے برا نہیں ہو سکتا اس لئے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہاں کرتے تھے دین آیا ہے دو جگہوں سے مسجد سے مسجد والے سے جس دن دونوں میں سے ایک سے متنفر ہو گیا آدھے ایمان سے فارے جب دونوں سے متنفر ہو گیا پورے ایمان سے فارے اور امام نوبی نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا وہ کہا کرتے تھے انہ لحوم العلماء مسموہا علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں کیا مطلب کیونکہ غیبت کرنا گوشت کھانا ہوتا ہے من شم مریضہ ومن اکلبات جو ان کی غیبت کرنے کی خاش بھی کرتا ہے دل برا کر لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے دینی دور پہ اور جو کھا لیتا ہے گوشت غیبت کر بیٹھتا ہے مر جاتا ہے وعادت اللہ فی هدک استار منتقصیهم معلومہ ان من اضرق ازانه بالسلم فی العلماء اللہ نے یہ قانون رکھا ہے جو بھی علم والوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور امام ابن القیم کی بار پڑی ڈرانے والی ہے جس کی زبان علم اور علم والوں کے خلاف بھولتی ہے وہ اپنی اولاد کی نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے صرف یہی کہا تھا یہ قرآن والے یعنی علم والے قرآن فقہا کو کہا جاتا تھا اور سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس شورہ قرآن کی تھی یعنی فقہا کی تھی انگلو نہیں تھے کہنے والا کہتا ہے ماہا اولئی القرآن یہ ہے علم پڑھنے والے اجبننا عند اللقاء بزدل یہ کھانے والے بس سننے والے نے کہا تھا کہ ازدل عمر اللہ چھوٹ ہو رہے ہو میں ابھی تیری شکایت اللہ کی رسول کو پہنچاتا ہوں سامنے خیمہ تھا روایت بتاتی ہے یہ دوڑ کے خیمے میں پہنچا یہ ابھی خیمے میں نہیں پہنچا تھا اللہ نے جبریل امین کو پہلے پہنچا دیا تھا اور جبریل یہ آیت لے کر آئیت تھے تم اللہ سے مزاق کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے مزاق کرتے ہو اللہ کی رسول سے مزاق کرتے ہو اس نے کس سے مزاق کیا تھا علم والوں اللہ نے علم والوں کے مزاق اور ٹھٹھے کو اپنا مزاق اور اپنے نشانیوں اور اپنے رسول کا مزاق کہہ دیا اور ساتھ کیا کہا اب حضر پیش کرنے کی ضرورت نہیں تم تو کافر ہو گیا ایمان کے بات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ارتح اٹھو جس جگہ کے لبالوں کی توہین ہوتی ہے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا اونٹنی پہ سوار ہوئے اونٹنی دڑا دی اور وہ کیا کہہ رہے یا رسول اللہ اور اسی طرح اشارے کرتے اونٹنی دڑا دی آج کہا ہے انصاف پسند بلو کہ ان کی غیرت مردہ ہو چکی جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات پہ بات ہو رہی ہو جہاں صحابہ کرام کی ذات پہ بات ہو رہی ہو وہاں تابعین پہ کیجر انشاءلہ جا رہا ہو کہا ہیں یہ انصاف والے مرگے ہیں سب اور آج عزت اپنی ان کو پسند ہے اور جن کی عزت قرآن قرآن نے بیان کی ہے اس کے بار انصاف نہیں بیر اور آپ کے ایمان کا معیار ہی اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے اللہ اللہ کسی اجازت ہے کچھ دیر چلے جاتے ہیں کہاں فیکٹری میں نہیں آفیس میں نہیں ایٹیم کارڈ لے کے نہیں کُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى اَظْهُرِنَا بزار جا کے کچھ سمان اٹھاتے ہیں اور جو چیز مل دی ہے درم و دینار لا کے صدقہ کر کے پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ ایسا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئی فرما تھا سلاسة لَا تُرَد شکایتیں تو بڑی ہیں مجھے اور آپ کو ہماری دعائی بھی قبول ہوتا ارے پیارے بھائی دعا کرنے والے تو بنے ہم دعا کیسے قبول نہیں ہوتی سلاسة لَا تُرَد دَعوَت تین لوگ ایسے خوش نصیب ان کی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں اور میں ایک ہو ہے العادل الامام العادل عدل کرنے والا بادشاہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کی رسول خوش ہے کون سی خوش ہے دعا فرما دیجئے کہ میں جو بولوں وہ پورا ہو جائے آپ نے صرف دعا کرتے تو صرف ساتھ کے لئے ہوتی آپ نے پوری امت کو توفہ دے دیا میرے صحابی اپنا کھانا حلال کرلو جو بولو گے پورا ہو جائے آج کہاں سے لائیں ایسا کھانا آج کہاں سے لائیں سود کی ایک سو ایک قسم میں تو بزار میں آگئیں لیکن پھر بھی لوگ کہتے نہیں میں تو سود نہیں لیتا آفس میں بیٹھا ہے اور سائن کرنے کے لئے کہتا ہے شریع نہیں مٹھائی کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ان بھائیوں کو حدیث سناو سی جامے کی جو کسی کی سبارش کرتا ہے حتی کہ اس کا کام ہو جاتا ہے اسے توفہ دیا جاتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا ایک بھائی آیا کہتے ہیں دعا کر دیں میں نے بس وہ پاس کروانا تھا نقشہ پاس نہیں ہو رہا پتہ نہیں یہاں بھی کوئی ایسا معاول ہے کہ نہیں یہاں تو کنیک لوگ ہوں گے تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں بس جی وہ پاس نہیں ہو رہا آخر بیچارہ کہتا ہے جی آج بہت نقصان ہو گیا میں نوٹ تھا انہوں نے ایک چھوٹی سی ای ڈالی ہے بن گیا نوٹ آگے ڈیش لگا کے اللاؤ میں نے کہا کیسے یہ ای سسٹم آیا کہتا بس ایک ملین دینا پڑے تو ای ٹیک تو اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا تَكُلُّ جَسَدٍ نُبِتَ مِن صُحْتٍ فَالنَّار أَوْلَا بِ جس جسم میں حرام رقم جاتا اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے ایک وقت آئے گا لوگوں کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی امین الحلال امین الحرام پتہ نہیں ہوگا یہ حلال ہے کہ حرام اس قدر انسان کے اندر نشع اور حفظ آجائے گی يُصبح مؤمنا ویمسی کافرا يُمسی مؤمنا ویصبح کافرا صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا اللہ کی پیارے پیغمبر کیسے يَبِعُ دِينَهُ بِعَارَضٍ مِنَ الدُّنِيَا وہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے بدلے بیج دے گا عدر عبداللہ ابن الرواحہ جن کو ذمہ دار بنا کے بھیجا یہودیوں کے پاس اور انہوں نے رشوت دینا چاہی کلمات سنیئے کہتے ہیں مجھے رشوت دینا چاہتے ہیں اَنْتُمُ الْقِرَدَ وَالْخَنَازِيرُ وَخِنْزِيرُ وَرْبَندُرُو تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہیں میں اس پیغمبر کے پاس سے آیا ہوں تم ساری دنیا کا مجھے مالک بنا دو میں محمد مصطفیٰ کے دین پہ آنج نہیں آنے دوں نظام سے بنتے ہیں اس طرح قوم بلند ہوتی ہے جن کے اندر یہ امانت دائی ہو دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو عدل کرنا سیکھ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا سلاس منجیات وسلاس مغلکات نجات دینے والے تین چیزیں ہیں دنیا میں بھی اور آخر میں بھی اور حلاق کر دینے والے بھی تین چیزیں ہیں دنیا میں بھی اور آخر ام المنجیات فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ کسی نے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات پانی ہے تو اس کو چاہیے پہلا کام یہ کرے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ خلوت اور جلوت میں درے تو کس سے اللہ سے پوچھا تھا نا حسن بسری سے کسی نے علم کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا العلم ہوا خشیت اللہ علم ہمار کہتے ہیں بھائی ایک جانور مجھے دے دو کہتا نہیں میں نہیں دے سکتا کیوں میرے مالک نے منع کیا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے تم قیمت لے لو اس کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ اس کو کیا جواب اللہ یہ خشیت میرے اور آپ کے اور ہماری نسلوں میں بھی پیدا آپ خوش ہیں یا نہ خوش ہیں عدل کا دامن نہ چھو والقصد فی الفقر والغناء امیر ہیں یا غریب ہیں میانہ روی نہ چھوڑ نا آپ پریشان ہوں ام المحلکات فہو المتبع وشک المطاع وإعجاب المرء بنفس ہلاکت کا سمان وہ جمع کرتا ہے جو اپنی خوش کا غلام بن جاتا ہے ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اللہ کی رسول کا فرمان ہے ایک طرف اس کی خوش ہے کہ وہ خوش کی پیر بھی کرتا ہے اس کا غلام اور مرید بنتا ہے تو اللہ نے ایک فیصلہ سنایا ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہئے رکھنے افرائیت من اتخذ الى اهم هواه واغلهم الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على مصره غشاوه جو خوش کا غلام ہوتا ہے یہ اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی دنیا جہان کا علم اس کے پاس آ جائے ہم اسے پھر بھی گمرہ ہی رکھتے من اتبع ہواه نالع دوبه منا خوش کی پیروی کرتا ہے نا دشمن ہر خوش پھر اس پہ پوری کر لیتا ہے شح مطع ایک بندہ بخیلی کرے اور پھر اس کے بھی پیروی کرے آج ڈر اور خوف کس کا ختم ہو جائے گا میمون بن محران میں دیکھا کہ ان کے مامو ادھر بھی تقسیم کر رہے صدقہ ہی کر دے پھر کہتے مامو جان ایک بات تو بتائے آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے کہتے بیٹا وہ جتنا میں دیتا ہو نا میرے رب اس سے زیادہ مجھے دیتا ہے کہتے اچھا بچہ تھا گھر گیا وہ جو دو چھار تیر فر دینار جوڑے تھے اولا کے تقسیم کر دی ایک دن گزرا دو دن تین دن کہتے مامو جان مجھے تو نہیں ملا کہتے بیٹا اللہ بھی یقین کرنے سے ملتا اللہ کو چیک نہیں کرتے اس لیے نہیں کام کرتے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یقین بنا ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ دعا بھی کرو تو یقین کرکے کہ ہوگی پوری اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کرتے تھے مجھے کبھی بھی دعا کی قبولیت کا فکر ہوا ہی نہیں کیونکہ جس دعا کی توفیق مل اللہ اسے ضرور قبول کرے مجھے فکر یہ ہوتا ہے کہ کہیں منہ رب نراز ہو کے دعا کی توفیق نہ مجھے چین حلاکت کی کھائیوں میں وہ جا گرتا ہے جس کو کبھی سوچ آجائے میرے جیسا کو علم والا نہیں میرے جیسا کو خوبصورت نہیں میرے جیسا کو طاقت ور نہیں میرے جیسا اور میرے جیسا میرے اور حدیث کہتی ہے لو لم تزنبون لو لم تکونو تزنبون لَقِبْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ الْعُجُوب الْعُجُوب لوگو اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو مجھے خوف ہے کہ تم ایک بڑے گناہ میں چلے جاؤ گے وہ کیا ہے الْعُجُوب تم اپنے جیسا کسی کو سمجھو گی اور یہی بروادی ہے کہ ایک طرف عبد الرحمن بن عوف عالم منڈی میں صفحے اول کے تاجر صفحے اول کے نمازی اشرہ مبشرہ میں سے بیٹے ہیں ساد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آئی رونے لگ گئے کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے ہوا خیر منی وہ مجھ سے اچھا ہے ہماری زندگی میں کبھی یہ لفظ لنے گرتا کہ وہ مجھ سے اچھا ہے کہتے ہیں کون کہاں سے لو میں جانتا ہوں رضی اللہ بن عباس اٹھارہ سالہ مفتی جس نے پوری دنیا کو اپنے علم سے گھائی کیا کسی نے پوچھا کہ راز کیا ہے آپ کو اتنا علم سگرے سنی میں کیسے مل گیا تو انہیں کہا تھا ایک تو سب سے پہلی بات یہ اللہ کی رحمت ہے دوسری بات اللہ کے محبوب نے مجھے سینے سے لگا کے دعا دی تھی اللہم علم تأویر وفقق فی الدین یا اللہ اسے قرآن سکھا دی اور دین کی فام عطا فرما اور تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا علم بن ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں بڑا بنے ضرور رہی سے لیکن مجھ سے نہیں بڑھ کتنا پیارا ذہن ہے اللہ ان کو مجھ سے بھی اچھا بنا اللہ ایسی ذہنیت ہم سب کو بھی عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئے فرما سبع تن یو ظل لهم اللہ فی ظل لہ یوما لا ظل الا ظل ایک وقت آنے واللہ رسول کو سایانی ربا اس دن سات خوش نسیب کو اللہ عرش کا سایان نسیب فرمائیں گے الامام العادل عدل کرنے والا بادشا والشاب بنشأ فی عبادت اللہ اسن و جوان رسول اپنی جوانی اللہ کی عبادت مل اللہ و رجلانی تحاب فی اللہ اجتمع عليه وتفرق و علی دو دوست جو اللہ کی رضا پہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے جدا ہوتے ہیں چوتھا وہ مشنصیب جس دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے نماز پڑھی گھر گیا کام پہ گیا پھر سوچتا ہے ٹائم تو نہیں آگیا نماز پھر شوق اور میں سوچتا ہوتا ہوں اور آپ کو بھی پیغام دوں گا جس کا دل مسجد سے لگا ہے پانچ نمازوں کے فکر میں اس کو تو ملے گا عرش کا سایہ تو جو رہتا ہی مسجد میں جس نے اپنا مسکری بنا لیا کہ میں نے اللہ کے گاری رہنا ہی مسجد کتنا اللہ تلائینا ورجل دعات هم رہت ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ پانچ وہ شب جس کبھرائی کی دامت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ شدہ ہوں ورجل تصدق بصدق فاخفا حتی لا تعلم شمال هم تنفق یبین چڑا وخش نسی دے اسطرا خفیہ صدق کرتا ہے کہ دائیں حال سے صدق کیا بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے ورجل ذکر اللہ خال تفاظت عین ساتھا خوش نصیب جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اکیلا بیٹھا اللہ کی یاد میں رو پڑتا ہے اس کی آنسوں کی اللہ لاج کتنی رکھیں گے مکھی جتنا یہ آنسوں جہنم کی آگ تو بجانے کے کافی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بڑی طاقت ہے جہاد ہونا شایئے جہاد ہونا شایئے اعظم الجہاد کلمہ عدل عند سلطان جائر کلمہ عدل جہے یہ بہت بڑا جہاد ہے کبھی اپنے گھر میں بھی یہ کام کر دیکھا کرو سچی بات صحی بات سیدھی بات عدل کی بات کبھی کر کے دیکھو اللہ زجلال نے کی شوق پورے کر بائی اس لئے فرمایا ان المقصطین علا منابر من نور عن یمین الرحمن انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور دائیں جانب ہوں گے رحمان کی کون سے موجد کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے دوسری تفصیلی روایت میں آتا ہے اتنا بڑا مقام ان کے چہروں پہ روش نہیں وَلِبَاسُهُمْ نُور ان کے لباس بھی روشن یغبطهم الانبیاء وَالشُهَدَاء ان کو دے کہ انبیاء بھی رشت کریں گے شہید بھی رشت کریں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے کون سے ہیں یہ خوش قسمت الَّذِينَ يَعْدِدُونَ فِي حُکْمِهِم وَأَهْلِيهِم وَمَا وَلَوْم جو فیصلوں میں بھی عدل کرتے ہیں جو اپنے اہل وعیال میں بھی عدل کرتے ہیں اور جو ذمہ داری ان کو دی جائے اس میں بھی عدل کرتے ہیں لوگوں کو اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے الْقُبَاتُ السَّلَاسَةَ اس لئے حدیث کہتی ہے قاضی تین درہ کے وَاحِدٌ فِي الْجَنَّت وَسْنَانِ فِي الْنَاب ایک جنت میں جائے گا دو قسم کے لوگ جہنم میں عَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَابِهِ جس نے حق کو پہچانا اس کے مطالق فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَابِهَوَا حق کو پہچان لیا لیکن خہج کا فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا اور تیسرا مَن لَمْ يَعَرِفِ الْحَق جو کوشش ہی نہیں کرتا کہ حق کو میں پہچانوں بلکہ قَوَابِ جَهْلِين وہ جہالت سے فیصلہ کرتا یہ بھی جہنم میں جائے گا اللہ حضور جلال ہمیں محفوظ فرمائے آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر یہ نیکی کیسے آسکتی ہے ہمیں کچھ کام کرنے اگر میں آپ کی خدمت کچھ باتیں پیش کروں تو آپ قبول کریں گے انشاءاللہ اگر دنیا کے اندر مقام چاہتے ہیں اور کسی قوم کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو عدل کے ساتھ زاوی اپنے اندر پیدا کر لیں سب سے پہلا قولی عدل وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبا وَبِعَهْدِ اللَّهِ آُفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو ہو سکتا ہے میرے اپنے خلافی ایک دن بات آجائے ہو سکتا ہے میرے اپنے رشتہ دار کے خلاف بات آجائے عدل نہ چھو قولی عدل عملی عدل وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ جب بھی فیصلہ کرو عدل کا فیصلہ کرو مت دیکھو میں پنجابی ہوں وہ تو سندھی ہے یہ علاقائی تعصد آصبی ہے یہ لسانی آصبی ہے یہ قومی آصبی ہے یہ خاندانی آصبی ہے بلکہ تنظیمی اور تحریکی آصبی ہے چھوڑ دو اگر کچھ چاہتے ہو بننا قومیں بلند ہوتی ہیں دردی سے قومیں بلند ہوتی ہیں خیرخائی سے قومیں پرغان چڑھتی ہیں عدل کا پرازو مضبوط کرنے سے کوئی آپ کے سامنے عمل کرنے کا موقع ملیں عدل صرف اردانی نہ کرتا ہے تیسرا عدل اپنی محبت و نفرت کے زاویے دوست کیجئے معیار بنو عدل کو بنو بلی محبت کا معیار عدل بلی نفرت کا معیار عدل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعَدِلُونَ اَعَدِلُونَ وَأَقْرَبُ لِلْتَقُوَا کسی کی مخالفت تمہیں عدل سے دور نہ کریں تم سے اکستی عدل چھوڑے ہو تو یہ تو میرا جاننے والا نہیں ہے اس سے تو میرے خلاف یہ بات کی تھی پھر کیا ہوا تھا عدل نہ چھو یہ وہ صفات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے جو قرونِ اولہ کے صفات تھی استیہ تو اللہ نے یہ سارے کے ساری برکتیں دی تھی چوتھا عدل اگر گھر والوں پر بھی آپ عدل کی زندگی نہیں نافذ کر سکتے تو بری دنیا میں عدل کیسے آئے گا مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاتَانِ بسد احترام شاید یہ سب کے لئے تو حدیث نہیں ہے مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاتَانِ فَمَا لَا إِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُمْ مَائِل اس کی دو بھی بیاں ہیں اگر ایک کی طرف ایمائل ہو گیا ہے دوسری کی پروائی نہیں قیامت کو آئے گا اس کا حشر کیا ہوگا فالی زدہ ہوگا اور یہاں رکھ کے میں یہ بات بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں کچھ لوگ نہ آپ دوسری شادی کرتے ہیں نہ پہلی کو سکھ اور چین دیتے ہیں ظلم سے باز آجاؤ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے چار شادیاں کرنے کی لیکن تین شرطیں یاد رکھو عدل کر سکتے ہو تو قدم اٹھانا جسمانی اور مالی طاقت ہے تو قدم اٹھانا سنت زندہ کرنے کی تڑپ ہے تو یہ کام کرنا بگرنا لوگوں کی عزتوں سے کھرنا جائز نہیں یاد رکھنا جو میری بیٹی کی عزت ہے نا وہ کسی دوسرے مسلمان کی بیٹی کی بھی اتنی عزت ہے المسلمون تتکا فا ادینا اون مسلمانوں کی خون برابر ہے اور اگر قدم اٹھایا ہے تو پھر برداشت کرو اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے سامنے ہیں عدل و انصاف سے باز نہ ہو مت دیکھئے اس نے تو مجھے یہ کہا تھا اس نے تو باتیں یہ کی تھی تمہاری زندگی بھی عدل قائم رہنا چاہیے یہ قیامت کی طریقیوں کو اسینے سے لگاؤ گے نہ کسی قسم کا ظلم قرآن پانچنو عدل اپنی اولاد میں عدل کرو آج نفرتیں کیوں ہیں خاندان کے خاندان بگڑتے کیوں ہیں ایک بیٹی کا کچھ دیا ہے اور ایک بیٹی کو دیا ہی نہیں ہے اور میں یہ تو اب پتہ چلا بیسے تو علماء نے ہر چیز کی قسمیں بنائی ہیں انٹرنیشنل مسکین بھی میدان میں آگئے سنا ہے کبھی شیخ انٹرنیشنل مسکین جو کروڑوں کے مالک ہیں جاکہ بہنوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اوہ بہن تو معاف کر دے ویراسل تینوں کیلی لوڑے تو چھڑ دے یہ بیچارے مسکین ہیں عالمی مسکین اللہ کا خوف انہیں نہیں آتا کہ مال بھی ہے یہ ان بچوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کس طرح ان کو مجبور کرتے ہیں وہ بھی آگے سے بادشاہ ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بھائیوں کو تنہی میں چھوڑ سکتی ہیں نہ اس مسکین کو پتا ہے نہ اس مسکینہ کو پتا ہے جو اس وقت تو بڑی جوادہ بنی ہے سخاوت کرنے والی کہ اللہ نے ویراسل کی جہاں آیتیں نازل کی ہیں وہاں آخر میں فرمایا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں جس نے ان کی پرواہ کی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا جس نے ان حدوں کو پامال کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا نوان بن مشیق رضی اللہ تعالی عن باپ نے بیٹے کو زمین کا ٹکڑا دیا عمرہ بنت رواحہ ان کی والدہ ہے کہا نہیں جب تک اللہ کی حسول گوانی ہوں گے میں نہیں راضی زوجین اللہ کی حسول کے پاس گئے کہا یہ گفت اسی کو ہی دیا ہے کہ اپنی بقی اولاد کو بھی بقی اولاد کون سے تھی عبیعہ ان کی بہن تھی کہا باقی کو تنہی دیا فرمایا انہی لا اشہدو علی جو میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا یا اس سے بھی واپس لو یا دوسرے کو بھی دو صحابی نے واپس لے دیا اور یہ جاننا شاہیے یہ وراثت کا قانون ہے لِلذَكَرِ مِسْتُوحَظِ الْاُنْسَيَائِن دو حصے اگر مرد کی ہیں تو ایک حصہ عورت کا زندگی میں گفت کوئی کرتا ہے اولاد کو تو مرد اور عورت کو برابر ملتا ہے سَوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَكَانُوا يَسْتَحِبُونَ اَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِهِ حَتَّى قُبُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ سَلَفْصَالِحِينَ قُبُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ 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 جب کسی چیز کی پیمائش کرو یا وزن کرو پوری پوری کیا کرو لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک مبارک حدیث چھوٹی سی حدیث اور بہت برکت والی پیش کرنے کی سعادت لینا چاہتا ہوں صرف پیمانے درست نہ کرو زین و عرج اللہ کے سن نے فرمایا وزن کر کے دو تو برابر نہ دیا کرو زیادہ دے اگر کوئی تاجر ہے تو یہ آزما کے دیکھ لیں زیادہ کر کے دیکھیں دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ برستی کیسے زین و عرج زیادہ دو اللہ حضرت جلال ایسا ایمان نصیب فرمائے ساتھوہ عدل کہیں ڈیرے بھی بیٹھے ہو کہیں فیصلت ہماری طرف آ گیا ہے مت دیکھنا فلان تو میرے یار ہے فلان پہلے آ گیا ہے یہ فیصلے کا اصول ہی نہیں ہے فیصلے کا اصول یہ ہے اذا جل سہی ریکل خصمان جب دو لڑائی کرنے والے آ جائیں فاسبع من الآخر کما سمعت من الآول یسل لکا القضاء جس طرح پہلے سے بات سنی ہے دوسرے سے بھی تسلی سے اسی طرح بات سننا فیصلت کرنے میں آسانی ہو جائے گا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتى تفیئے إلى أهل الله فإن فائت فأصلحوا بینهما بالعدل وَأَقَسِقُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقَسِقِينَ دو گروہ کی لڑائی ہو جائے ہمیں سلوک کروا دیاں کرو اگر سلوک کرتے کرتے ایک گروہ زیادتی کرتا ہے بغاوت کرتا ہے تو پھر تم دوسرے گروہ کے ساتھ مل کے زیادتی کرو ہاں اگر وہ باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کروانا اور یاد رکھنا خواش سب کی ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں محبوب بن جاؤں اللہ کا محبوب بننے کے لئے شرط یہ ہے عدل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ آپ صحیح صحیح بات کیا کریں گے پکی بات یہ اتنیت کریں گے کہ آپ بیٹھے ہوں کسی دوست کے پاس میں بس پانچ منٹ میں پہنچا یہ عدل یہ نا اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کیا کریں اب بات بھی ایسی آتی ہے سامنے کہ اس کو بیان کرنے بھی سوچنا پڑتے ہیں اب سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ دانش اور بینش والا ہو اور بیٹھا ہو کسی ایسی جگہ پہ اور وہاں بیٹھ کے بھی کہہ رہو میں رسلے میں ہوں اور بیٹھا بھی جرہ باشروں میں ہوں کس قدر جو ہے گر چکی ہے انسانیت پرواہی کری اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے قولوا قولا سدیدہ سیدھی بات کرو کیا ہوگا تمہارے سارے عمالیں ٹھیک ہو جائیں گے انسانوں کمی کتائی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اگر ہو بھی چکی ہے تو اللہ وہ بھی معاف کرتے ہیں لیکن کام کیا کرو قولوا قولا سدیدہ اللہ حضرت جلال مجیر آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنے روشد چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنائے تقرب نصیب فرمائے جس طرح مالک الملک تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو جنت و فردوس میں جمع فرمائے اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی لطالہ نے کیسا ان کو عدل کی توفیق دی جب بادشاہ بنے خلیفہ بنے تو وہ رو رہے تھے دنیا مسکرہ رہی تھے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے کہا ان کو کیا پتا ہے اگر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو پوچھ کچھ تو مجھ سے ہوگی ان کو کیا پتا ہے صرف دو سال اس انسان نے خلافت سنبھالی ہے دنیا میں عدل قائم کیا اور حالت یہ تھی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کی حصول کا دور تو تھا ہی تھا دس سال مدینہ میں رہے ہیں کس طرح دو سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے خلافت سنبھالی دس سال سیدنا عمر بارہ سال سیدنا عثمہ چار سال سیدنا علی چھے مہینے سیدنا حسن کس طرح بیس سال کے لگ کیونکہ سیدنا معالی ہے کرتے کرتے عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا اس پوری تاریخ میں مسلمانوں سے ایک چیز کا ٹیکس نہیں لیا گیا صرف عدل تھا اور زکاة کا نظام تھا مال آیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس صرف زکاة صرف زکاة کہا فقیروں کو دو کہتے ہیں فقیر ختم ہو گئے کہا مسکینوں کو دو ریپورٹ آئی وہ بھی ختم ہو گئے کہا تو جاؤ اعلان کرو کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ اتار دے کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو کہا پھر جا کے اعلان کرو کوئی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کر دے وہ بھی ہو گئی ہم مال بچ گیا ہے بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو عمر بن عبدالعزی اس بات تو بھی پسند نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکھا جو ہے وہ پڑ کے گزرے وہ اترے اور کھا کے آگے جائے نظامیں سے بنتے ہیں وہاں جانوروں پرندوں کا خیال کیا جا رہا ہے اللہ ایسی توفیق مسلمانوں کو نصیب فرمائے اے اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کو سمجھانے کے لئے قرآن کی نعمت سے دلوں کو منور کرنے کے لئے احتمام کیا ہے تو ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت میں آباد فرمائے کروڑ ہر عمدوں سے نماز اور ان کے لئے یہ توشہ آخرت بنا اور قیامت کے دن سب کو اپنے اندیدار کا مستحق بنا وہ آخر جعواناً الحمدللہ سزاکم اللہ خیر وآحیم